بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کا جو ہمارے لیکچر ہے بیت کا وہ پرافٹ کے بارے میں ہے اس میں ہم جو لوس ہوتا ہے اس کے بارے بھی پڑھیں گے ڈسکاؤنٹ کے بارے بھی پڑھیں گے اور اس کے علاوہ جو گین ہے اس کے حوالے سے جنے کی پرافٹ کے حوالے سے جتنی بھی کوئیسے ہیں وہ اس میں ہم حل کریں گے تو آئی سٹارڈ کرتے ہیں ہمارے پاس کوئیسے ہیں جی وہ کہتا ہے کہ یہ شاپ کیپر ہے وہ خریدتا ہے کاؤس پرائس کتنی ہے اس کے ہی وان ٹوانٹی اور آگے کہتا ہے اس کو بیچائیں جی ٹین پرسینٹ میں پرافٹ کے پرافٹ ایجی ٹین پرسینٹ اور ہم نے ملوک کرنا ہی جی سیلنگ پرائس آف اینالٹی کل تو ہم نے ملوک کرنا ہے جی سیلنگ پرائس اس کے لیے ایک سسنبل سا فرمولا ہے ہم نے سیلنگ پرائس ملوک کرنی ہے اور ہمیں خواست پرائس دی گئی ہم نے پروفٹ چیک کرنا ہے ہندرے پلاس پروفٹ پوار ہندرے ملٹیپلائی کاؤس پرائس ہندرے پلاس ملتیپلائی ہے جی کس پرائز وان ٹوانٹی تو ایک سو دس وان گئی ملتیپلائی وان ٹوانٹی یہ زیرو زیرو سے کینسل یہ اس زیرو اس سے کینسل تو بارہ اور گیارہ کو ملتیپلائی کریں تو یہ بنتا ہے وان ٹرٹیٹو ہمارے پاس جو سیلنگ پرائیس ہوئی ہے وہ ہے جی وان ٹرٹیٹو اس کا جی سیمپل مرمولہ ایک تھا یہ ہی اب یہ ایک سپس نم سٹاٹ کرتے ہیں اچھے یہ کوئیسن نمبر ٹو ہمارے پاس ہے وات بیلی بیلی سیلنگ پرائیس آف این آرڈکال دیڈ واس بار آف آر ایس 1150 ایند سولیڈ ایٹ آ پروفٹ آب 6 پرسنٹ یہ کوئیسن پہلے ہسان ہے لیکن بعد میں مشکل کوئیسن آئیں گی یہ ہمارا سٹاٹ ہے تو سیلنگ پرائیس ہم نے فائنڈ کرنی ہے جبکہ ہمارے پاس کالس پرائیس دی گئی ہے اور وہ ہے یہ یہ 1150 ہم نے فائٹ کیا کرنا ہے سیلک پرائز اور پروفٹ جو ہے وہ بھی گیون ہے سیکس پرسنٹ سیلک پرائز کا فرمولہ کیا ہے یہ پروفٹ کا فرمولہ ہے پلاس پروفٹ یہ کی فرمولہ جنر فرمولہ سیلک پرائز کے لیے ہنٹریٹ اپناس پروفٹ ہے تو چھے ہیں جی ہنٹریٹ منٹی پرائز کرنے کاؤس پرائز ہمارے پاس ہے 1150 یہ پہنے کے ایک سو چھے اس کو اگر سال کرنے یہ زیرو سے کٹ گیا اور اگر ہم اس کو مکمل کو سال کریں ہمارے پاس جو انسر ہے وہ آتا ہے جی 119 یعنی کہ ہمارے پاس جو سیلک پرائز ہے وہ ہے 1200 اور اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس جو سال کرنے پاس اور سیل سیلک پرائنس نہیں کتنی ہے اس کی وہ ہے سیلٹی اور ڈسکاؤنٹ کیا ہے تو ہم نے اوریجنل بیریو اس کی فائنڈ کرنی ہے اور یہ ایو کی اوریجنل بیریو فائنڈ کرنی ہے پروفیٹ ہے ایس کا ایک فادولہ ہے سب سے پہلے ہم ہم بھی ریٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے اوریجنل ہماری بیریو ہے وہ کس کے برابر ہے ایکس کی تو ایکس منس کتنا جی ہے ڈسکاؤنٹ ٹوئنٹی پرسینٹ آف ایکس اور آگی جو ہے وہاں نے سیلک پرائنس لیکھ دیلی ہے ایکس منس ٹوئنٹی ٹوئنٹی پرسینٹ آف ایکس اس کا مطلب ہے ٹوئنٹی پرسینٹ ٹوئنٹی آور ہنڈریڈ آپ کا مطلب ہوتا ہے ضرب ایکس اس ایکوال ٹو سیونٹی اس کو صورت کر دیتے ہیں یہی در جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا ہنڈریڈ ایکس منس ٹوئنٹی ایکس آور ہنڈریڈ اس ایکوال ٹو سیونٹی تو یہ ٹوئنٹی ملٹیپلائی ہنڈریڈ یہ دوتھرے پر جا کے کیا ہوگا ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ بنگا جی سات سو سات سو اوور ایٹی ایکس زیرو سے زیرو کٹ گیا تو یہ بنتا ہے جی ستاسی شاریہ چار اس کا انصار آنا ہے اس کا فرمولا کیا تھا ہم نے اوریجنل سیلنگ پرائس تھی جو وہ یہ سیونٹی تھی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے تو ہم نے ڈسکاؤنٹ نکال لیا ہے یعنی کہ اس کو ڈسکاؤنٹ کتنا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ملا ہے یعنی کہ ایٹی پرسنٹ باقی بات جاتا ہے یعنی یہ جو جو سیلنگ پرائس تھی یہ صرف ایٹی پرسنٹ کے ساتھ سے تھی تو ہم نے وہ نکال لیا ہے آگے جی قویسچن نمبر فور ہے ہمارے پاس بای سیلنگ این آرٹیکل فار آر ایس ٹو ہندرد شاک کیپر لاؤس ٹوئنٹی پرسنٹ واتہ ہے پرائس کا تھی خاص پرائس آف دا آرٹیکل سیلنگ پرائس نے وہ ٹوئنٹی ہے اور لاؤس اس کو جو ہو گیا ہے وہ ہے ٹوئنٹی پرسنٹ اور ہم نے کاؤس پرائس فائنڈ کرنی ہے سیلنگ پرائیس ہم اعطا ہم کٹ چکے ہیں ہم کاؤس پرائیس سے اعطا کرنے کاؤس پرائیس کا جنرل فرمولا ہوتا ہے ہوں 100 آور 100 منس لس ملٹیپلائی سیلنگ پرائیس 100 آور 100 مین سے لس کی تین ہے جی 20% سیلنگ پرائیس ہمارے پاس 200 ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آ جائے گی آپ اچھے ساتھ ساتھ کرتے ہیں کیوں کہ لیکن فرمورن ، اور خص ایک آرٹیکل کو بھی بیچا گیا ہے اور لوس اس کو کتنا ہوگا جی فیفٹین پرسینٹ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے سیلیم پرائس بھی کیون ہے اور لوس بھی کیون ہے تو اس کا مطلب ہے کاؤس پرائس آنے کیون نہیں ہے اب کاؤس پرائس لوس کی بات آ رہی ہے تو ہنڈر ایڈ اوہر ہنڈر ایڈ مینس لوس لوس کیتنا ہے فیٹین پرسینٹ پہلے فرمولوں میں لکھوا چکا ہوں فور سیون سکس تو ہنڈر ایڈ اوہر ایٹی فائی ملٹی پلائے گیا ہے سیون فور سیون سکس اور اگر اس کو سول کریں فائس او سار کاؤس پرائس کے لئے آئے گی اوہر سو سار آپ کو اس کے فارمولے سرین پہ بھی شو ہو رہے ہیں کاؤس پرائس سے کیا ہے اور سیلک پرائس کا بھی کیا فارمولا ہے آنگے جی ایڈ کوئٹسن ہمارے پاس ہے الی سالیڈ ای ہاؤس ایٹ لوس آف سفٹین پرسینٹ لوس کی طرح ہو آئی جی فیٹین پرسینٹ اس کو لوس ہو گیا ہے اس میں ایک گھر بیٹ ہے فار آر ایس سیلک پرائس کیا ہے یہ تھری ایٹ تھری ایٹ ٹو فائی ڈبل زیرو یہ اس کی سیلک پرائس ہے تو اس کو نقصان کتنا ہوگا ہے تو سیلک پرائس بھی گیمن ہے لوس بھی گیمن ہے اس کا مطلب ہے کوز پرائس ہمیں گیمن نہیں ہے یہ وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے کہ اس نے لیا کتنے میں تھا تو سب سے پہلے ہم اس کا فارمولہ پلائی کرتے ہیں ہنڈرڈ اوڑ ہنڈرڈ منس ہفٹین ملٹیپلائی تھری ایٹ ٹو فائی جیرو زیر تو یہ ہنڈرڈ اوڑ ایٹی فائی ملٹیپلائی تھری ایٹ ٹو فیفٹی فائی فائی تو اس کی مطلب کیا ہمارے ہوئے سوری اگر اس کو سورپ کرنا ہے تو یہ چار لاکھ ہمارے پاس آتا ہے یہ چار لاکھ پچاس لاکھ تو کس پرائس ہمارے پاس کسی دی آجی چار لاکھ پچاس لاکھ تلے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں پھر ڈیوائی کریں تھوڑا محفوظ کر دیتا لیکن یہ question پر لمبا ہو جاتا time کی ترہا نہیں ہے next question ہمارے پاس ہے رس آر ایس بائی سیلنگ آر ایس 84 شاپ کیپر اینس 12 پرسنت پروفیٹ وٹ واسدہ کس پرائس سیلنگ پرائس کلی ہے جی سیلنگ پرائس آر ایس 24 پروفیٹ کلی ہے جی وہ جو کمارا رہا ہے انس وہ آر مارے پاس کلی ہے جی وہ ہے تو ہم نے کاؤس پرائز کی فائن کرنی ہے تو کاؤس پرائز کا فرمولہ پہلے ہی بتا جکہوں گا ہنڈریڈ اوور ہنڈریڈ منس پلاس پروفیٹ اب اگر لاؤس ہوگا تو وہ یہاں پہ آکے منس ہوگا لیکن اگر ساکت ہے تو پلاس ہوگا ملٹی پائی سیلک پرائز ہنڈریڈ پلاس پر ملٹی کا سیلک پرائز کی آئیے ایٹی فور ہے تو اس کو ہم سول کر لیتے ہیں ہنڈریڈ آوور ایٹی فور تو اس کو اگر ہم حال کریں فائن پرائز کی دیں جب سیون فائن ایک آرٹکل تھا اس نے ٹیڑا سی روپے میں اس کو بیچا ہے بارہ پرسنٹ جو ہے اس نے منافع کمایا ہے تو بیسٹن کے اندر یہ ہے کہ جی اس کی جو جو اس نے لیا تھا وہ کتنے میں لیا تھا تو وہ جی پنہتر روپے میں اس نے لیا تھا آگے جی قویسٹن ہمارے پاس ہے کاؤس پرائس آفا کیمرہ وار آر ایس چار سو تیس کاؤس پرائس کتنے ہیں جی چار سو تیس اور وہ کہتا ہے وار سولیڈ ایٹ پروفٹ آف سکسٹین پرسنٹ پروفٹ کتنا ہے ہی سکسٹین پرسنٹ تو ہم نے فائن کر ماش є ایز خب ایس پرائس چار سو تیس پروفٹ آف سکسٹین پرسنٹ تو ہم نے فائن کر دی مسائل پرائس تو اس کا وار lleg这个 step ہندرے یاد رکھیں کہ جو selling پرائس ہوتی ہے اس کیلئی ہندرلڈ و embryosps اوپر کرتے ہیں جو بھی اوپر سسٹم ہوتا ہے سہی پرائس اس کیلئی رکھ بھی سسٹم کرتے ہیں وہ ہنڈریڈ سے نیچے کرتے ہیں یہ یاد رکھنا یہ دوروں کے ڈیفنیس یاد رکھنا سکسٹین پرسینٹ اوور ہنڈرین ملٹیپلائی کرنے کے ایک سن کاؤس پرائیس کو وہ ہے جی تو ہمارے پاس یہ بانگا یہ ایک سو سولہ اوور ہنڈرین ملٹیپلائی فور تھرٹی تو یہ کینسل اس سے کینسل اور اگر ہم اس کو سول کر لیں تو ہمارے پاس جی سیلنگ پرائیس ہے وہ کسی ہی ہے یہ جی سیلنگ پرائیس آگے جی پرسین ہمارے پاس ہے سیلری آف این پرائیس انکریز فرام ایٹین تھاؤزینٹ بائی ٹین پرسینٹ what is his سیلری ناو وہ کہتا ہے کہ ایک سرویٹ ہے یک بندہ ہے اس کی پرائیس جو ہے وہ ہے کراٹ کتنی ہے جی پہلے تھی اس کی اٹھارہ دار روپے وہ کہتا ہے کہ اب جو انکریز ہوئی ہے وہ ہے ٹین پرسینٹ کتنی ہے جی ٹین پرسینٹ تو اب جو انکریز کرنے کے بعد اس کی پرائیس کتنی ہو گئی ہے تو پہلے ہم نکال لیتے ہیں بہت دس پرسینٹ کتنی بنتی ہے تو اس کا سیمپل سا ہے ٹین آور ہنڈر ملٹی پرائی ٹین تھاؤزینٹ تو یہ اس سے کینسل یہ اس سے کینسل اٹھارہ کو اگر ملٹی پلائی کریں یہ ایک زیروہ ہونا نہیں ہے تو یہ بنتا ہے یہ اٹھارہ سو روپے جس کی کتنی بنتی ہے کی اٹھارہ سو روپے جو انکریز ہوئی ہے کیونکہ پہلے اٹھارہ ہزار تھی تو اس نے کہا ہے ٹین پرسینٹ اگر اس کی بڑھ گئی ہے تو پاک اس کی درخواہ کتنی بنے گی تو ہم اس کو پلاس کر لیکن اٹھارہ سو کو اٹھارہ ہزار کے اندر تو یہ بنتی ہے جی اٹھارہ دس یہ بنتی ہے انیس ہزار آٹھ سو روپے جو اب اس کی پیئے ہوا یہ انیس ہزار آٹھ سو روپے آگے جی لیکس کو سنام کرتے ہیں وہ ہے جی what is the selling price of an article that was bought for rs 350 and solid at loss of 14% تو اس نے cost price کتنی ہے اس کے جی 350 loss اس کو کترا ہوا ہے اس پہ loss اس کو ہوا ہے جی solid at loss of 14% تو ہم نے جی selling prices اس کی فائنڈ کرنی ہے loss ہو گیا ہے اس کو تو ہنڈر میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو selling price کے سسٹم ہوتا ہے وہ سارا اوپن کرنا ہوتا ہے پلاس منس اور cost price کا نیچے کرنا ہوں میں آپ کو سکرین پر یہ فرمولے بھی شو رہے ہو رہی ہوں گے منس اوور ہنڈرے ملٹی پلائی کاؤس پرائیس 350 ہے جی تو اگر چولہ کو اس سے کارڈن میں یہ بنتا ہے ایٹی سکس اوور ہنڈرے ملٹی بات کارڈن میں 350 0 سے 0 کینسل تو اگر اس کو ہم سالک پرائیس اگر اس کو ہم سالک کریں تو ہمارے پاس بے پانسر ہے وہ آتا ہے 301 تو سیلک پرائیس کی کپی نہیں تھی 301 آتی لیے برسن ہمارے پاس ہے if a pen cost Rs 50 after 10% discount then what is the actual price or mark price وہ کہتا ہے کہ ایک چیت ایک pen ہے جس کی قیمت ہے cost price 50 ہے and discount 10% تو ہم نے اس کی actual price معلوم کرتی ہے cost price 50 ہے اور discount 10% تو ہم نے اس کی actual price معلوم کرنی ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم ڈسکاؤنٹ فائنڈ کرتے ہیں اس کا تو میں آپ کو پہلی بتا جکا ہوں کہ ڈسکاؤنٹ اگر فائنڈ کرنا تو ہم نے actual value کو ہم لٹ کر رہتے ہیں x کے اس کو کہہ کر رہتے ہیں x کے لٹ کر رہتے ہیں تو x مینر یعنی کہ اس میں سے ڈسکاؤنٹ کرنے کے لیے فائنڈ ڈسکاؤنٹ x کو ہم نے فائنڈ ڈسکاؤنٹ 10% r کا مطلب ہوتا ہے multiply x is equal to 50 تو یہ بنے کہ 100x multiply ہوں گا 10x over 100 is equal to 50 تو یہ بنے کہ 90x over 100 multiply ہوں گے 90 over 100 is equal to 50 یہ اترجاند کیا ہو جائے گا multiply ہوں گا تو یہ بنے جائے گے 500 over 90 25 تو یہ اس کا فائنڈ جو انسر آتا ہے وہ 55.55 تو یہ ایکشل پرائیس کی یہ تھی اس نے ڈسکاؤنٹ 10% تھا ڈسکاؤنٹ کو ہم نے فائنڈ کر لیا ایکشل پرائیس کی اس کی کتنی ہے 55 سب سے پہلے کیا تھی ایک xy 25 پہلے سیلنگ پرائیس कوس پرائیس کی کیا تھی یعنی 25 پہلے چار رہی تھی اس کی پہلے 25 میں ہمیں چیزیں نہیں تھی ایک کمپنی کے اب سیلنگ پرائیس کوئی چیزیں بیج رہے ہیں 21 میں تو ہم نے اس کا لاؤز فائن کرنا ہے تو سب سے پہلے لاؤز پرسنٹ کو فارمولا کیا ہوتا ہے کاؤس پرائیس جو مطلب ہم نے چیزیں دی ہیں سیلک پرائیس جو بیچی ہیں آور کاؤس پرائیس ملٹیپلائی ہنڈریڈ تو پچیس منس اکیس آور پچیس ملٹیپلائی ہنڈریڈ تو یہ بن گئے جی 4 آور 25 ملٹیپلائی ہنڈریڈ تو پچیس چاوک کتنا ہوتا ہے جی سو چار چوک سو دوں تو ان کو نقصان کتنا ہوتا ہے جی سکسٹین پرسینٹ ان کو نقصان ہو رائز اس کے چگل فالولہ یہ ہے جی کاؤس پرائیس ملٹیپلائی ہنڈریڈ رائز اوف آنیوز پرپار رائز اس خرم فائزرو پیمی نایو ننچting سنی์ پاریس اپلو Changah آنیو ملٹیپلائیڈ وہ کہتا ہے کہ جی ایک اخبار تھی اس کی پہلے قیمت تھی فائب سنیٹ پانچ روپے پہ تھی اب وہ بڑھ کر بہنچ چکی ہے پندر روپے پہ پہ تو اس پہ profit ہم نے فائن کرنا ہے جو cost price تھی وہ تھی پانچ اور selling price پاندرہ profit ہم نے فائن کرنا ہے کہ کلیم profit ان کے لیے روپائے اس میں تو selling price مینس cost price اور cost price ملٹیٹ پلائے ہندڑر تو ہم دیکھیں selling price ہمارے پاس ہے 50 منس 5 5 ملٹی پلائی ہنٹری تو یہ بن گئے جی دس دس بٹا پان ملٹی پلائی ہنٹری تو یہ ہمارے پاس دا جی 200% جو ہے وہ پرافیٹ نکل کیا گا آگے ہم نیکس قرشن کرتے ہیں دسکاونٹ اس آر ایس 480 what will be its price its sale price at 20% profit value وہ کہتا تھا اس قرشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ تھا اس نے 480 روپے میں یہ چیز لی ہے اور وہ جو چیز لی ہے وہ 20% ڈسکاونٹ پر لی ہے اب وہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس چیز کو میں نے بڑھانا ہے اپنا پرافیٹ بڑھانا ہے 20% تو میں کیا کروں یعنی کتنا بنے گا وہ cost price کیا جی وہ تھی 480 ڈسکاونٹ کیا ہے وہ 80% بڑھانا ہے تو اس کا فرمولا یہ ہے جی ہمارے پاس جو ایکچل ویلو ہے اس کا میں پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ 20% کا ملی ہے ڈسکاونٹ ایکس کو لیٹ کر دیتے ہیں 20% 20% ڈسکاونٹ ہے 20% کس میں دنے ڈسکاونٹ ہے اس بات ابھی پتہ نہیں ہے وہ کیا چیز ہے یہ وہ ایکس کو لیٹ کر دیتے ہیں 20% آپ ڈسکاونٹ یعنی 20% ڈسکاونٹ کترے ویلے سے ملا یہ پتہ نہیں ہے اس کو ہم نے ایکس کے لیے لیٹ کر دیتے ہیں 480 100 منس 20 یہ ایکس ہے یہ دی ایکس ہے over 100 480 آگے یہ یہ بنگی 80x is equal to 480 ضرب 100 over over x برابر ہے یہ بنگی 48 اسی تو ہمارے پاس x کی جو فینل ویلیو آٹھ چھیک ڈسکاونٹ آگے یہ 600 آگے یہ ہم نے ویلیو نکالی ہے اس کی ایکچر ویلیو نکالی ہے ایکچر ویلیو آپ کرسن کے اندرے وہ کہتا ہے کہ میں اس پر 20% پروفیٹ لینا ہے تو پروفیٹ کا فرمولہ آپ کو پتا ہو میں نے پہلے بھی لکھوا دیا ہے وہ بتا ہے سیلنگ پرائز منس کس پرائز اور کس پرائز ملٹیپلائی ہندریٹ تو ہمارے پاس سیل پرائز جو ہے وہ نہیں پتا x منس کس پرائز کی ہوئے 600 ہو اور ہم نے اس کا پروفیٹ کرنا ہے پروفیٹ کا فرمولہ میں پہلے لیکھو چکا ہوں سیلنگ پریس ملٹیپلائی ملٹیپلائی سیلنگ پریس کے آجی x ہے خوز پرائز 600 over 600 profit تکنا ہے 20% 20 over 100 is equal to x minus 600 over 600 to اس کو کرتے ہیں ہم یہ بن گئی 0 0 سے cancer اب بنتا ہے 2 5 بنی 9 diagnostic تو 1 over 5 is equal to x minus 600 over 6 تو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اس کو cross 600 اگر آگے نہیں 5 x minus 35 تو 0 یہ لگا ٹھیک ہے تو 600 plus 300 is equal to 5 x یہ парne کہ 36 over 5 is equal to x 20 pour 20 to have it restore to good conditions and then sells the rug for Rs 50 what is the percent profit or his total investment کوئی سن کے اندر دیکھیں گی ایک بندہ ہے میں اس کو سادہ اسفاز میں ایکسپلین کروں گا اس نے پچیس روپے میں ایک چیز لی ہے اور اب وہ کہتا ہے اس کی کنڈیشن بہتر کرنی ہے تو اس نے پندر روپے اس کے اوپر اور لگا دی ہے تو اس کی ٹوٹر انجویسمنٹ کتنی بن گئی لی اس نے کتنے میں تھی پچیس میں پندرہ پھر بچارے میں لگا دی پانچ پندرہ لگا دی تو یہ بن گئے چالیس اب وہ کہتا ہے اس نے بیچنا ہے اس کی سیلنگ پرائس کے آئی فیفٹی تو پرافٹ اس میں اس کو کتنا ہوگا لی اس نے ٹونٹی فائی میں تھی اور پڑا رکھتا ہے خرچہ ہو گیا چالیس کھول بن گئے اب اس نے بیچی ہے پچاس روپے میں تو وہ کہتا ہے مجھے منافق کتنا ہوگا ہے نکال کے دینا ہے تو سیلنگ پرائس کے آئے فیفٹی منس کاؤس پرائس پورٹی اوور کاؤس پرائس ملٹی پرائی ہنڈرڈ تو یہ آگیا جی ٹین آور فور دس تو یہ زیر زیر سے کینسر یہ بنتا ہے ہنڈرڈ آور فور تو یہ بنتا ہے جی ٹونٹی فائی اس کو نکالنے جاتا ہے دو آٹھ دو چار بہن بیس تو یہ ہمارا پاس آگیا جی ٹونٹی فائی ٹونٹی فائی پرسنٹ اس کو جی پروفیٹ آیا ہے ہمارے پاس ہے وانڈ ڈوزن ایکس ور باٹ فار آر ایس تھرٹی اینڈ سولیٹ ایڈ در ریٹ آف آر ایس تھری پر ایگ دو پروفیٹ یا لوس ان پرسنٹ ایس وہ کہتا ہے کہ ایک انڈے ایک درجن انڈوں کا ہے اس نے تیس روپے میں لیے ہیں اور اب جو ہے وہ تیس روپے میں جو انڈے لیے ہیں تھی ایک درجن وہ ہر انڈے کو اب تین روپے مویجتا ہے اس نے ایک درجن انڈوں کا لیے تھا تیس روپے میں اب اس میں لیچے ہیں جو ترجن انڈوں کا تھا چھتی سورپے میں تو ہم نے پروفیٹ فائنٹ کرنا اس کا تو سیننگ پرائس کے آئی تھرٹی سیکس کاؤس پرائس تھرٹی اوور کاؤس پرائس ملٹی پرائس ہنٹر یہ فرمولا پہلے میں لیک چکا ہوں تو یہ بن گیا چھے ہنٹر ایک تو اب دیکھیں چھے پان تیس تو باچ پلا پاڑا سو پر کترے مدفہ جائے گا بیش تو پروفیٹ بیش پرسینٹ اس کو آیا کتنے جی پروفیٹ ٹوٹی پرسینٹ